دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے بندے بندے منچ پہ بیٹھے ہوئے میرے سبھی شکریہ منچ پہ بیٹھے ہوئے میرے آم آدمی پارٹی کے سبھی ساتھیگن نیتاگن آج یہاں پہ اتنی بڑی سنکھیا میں آئے ہوئے سبھی بھائیوں بہنوں اور جو ٹی وی کے مادھیم سے اس وقت دیش بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان سبھی بھائیوں بہنوں ماتاؤں بزرگوں بچوں آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام سب سے پہلے میں اوپر والے کا شکریہ دا کرتا ہوں بھگوان کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر بہت کرپا رہتی ہے بہت عاشرواد رہتا ہے بھگوان کا بھولے نات کا ہنمان جی کا بہت عاشرواد رہتا ہے اسی وجہ سے اتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے نکل کے ہم لوگ آتے ہیں اتنے بڑے بڑے سامنے ہمارے دشمن ہیں جن سے لڑکے ہم لوگ سفل ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی پارٹی جس نے اس دیش کی راجنیتی بدل کے رکھ دی میں اسی لئے سب سے پہلے اوپر والے کا پورے سممان کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں اور عاشرواد چاہتا ہوں میں ان لاکھوں لاکھوں لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہم لوگوں کے لئے جب ہم لوگ جیل میں تھے میں منیس سودیہ جی سنجے سنگھ جی ویجن آئر جی ابھی ستندر جہن جی ہیں امانت اللہ خان ہے ان کو وہ بھی جلدی آئیں گے میں امید کرتا ہوں جن جن لوگوں نے ہمارے لئے دعائیں کی منتیں مانگی مندر مسجد گرجے گردوارے گئے ان سب لوگوں کا میں تہہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جیل میں کافی وقت ملا سوچنے کا پڑھنے کا اور کئی کتابیں پڑھی پولٹیکل کتابیں پڑھی اپنے سوچنطرہ کے اندولن کی کتابیں پڑھی گیتہ کئی بار پڑھی رمائن پڑھی ماہ بھارت پڑھی آج میں اپنے سوچنطرہ اپنے لیکھ لکھے تھے وہ لیکھ اس میں ہیں اور جیل کے اندر سے انہوں نے باہر کئی لوگوں کو خط لکھے تھے انہوں نے اپنے کرانتی کاری ساتھیوں کو خط لکھے تھے انہوں نے دیش کے یواؤں کے نام خط لکھے تھے بلیدان سے پہلے ساتھیوں کو انتیم پتر 22 مارچ 1931 یہ خط انہوں نے جیل سے لکھا اور ان کے ساتھیوں تک پہنچایا انگریجوں نے بٹوکیشور دت کی بہن پرومیلا کو پتر بچپن کے دوست جیدیو گپتا کو پتر وائس روئے کو پتر یہ سارے پتر انگریجوں نے بھگت سنگھ کے پہنچائے یواؤں کے لئے جو پتر لکھا وہ پتر بقاعدہ یواؤں کے ایک سمیلن میں پڑھ کے سنایا گیا بھگت سنگھ کی شہادت کے پچانوے سال بعد آزاد بھارت کے اندر ایک کرانتی کاری مکھے منتری جیل گیا میں ابھی جیل گیا میں نے جیل سے ایک ہی پتر لکھا تھا ال جی صاحب کو پندرہ اغسط تھا دیش کا سوادھینتہ دیوست تھا دیش کے آزادی کے دیوست کے اوپر دلی کا مکھے منتری دلی سرکار کی طرف سے جھنڈا پھیراتا ہے میں نے ال جی صاحب کو تین دن پہلے چٹھی لکھی پندرہ اغسط کے تین دن پہلے کہ ال جی صاحب میں چونکہ جیل میں ہوں میری جگہ آتیشی جی کو جھنڈا پھیرانے کی اجازت دی جائے کچھ غلط تو نہیں لکھا وہ چٹھی میری ال جی صاحب تک نہیں پہنچائی گئی مجھے چٹھی واپس کری گئی اور میرے کو یہ وارننگ جاری کی گئی یہ وارننگ بھی لے کے آئے ہوں جندگی بھر ساتھ رکھوں گا یہ میری میرے کو وارننگ دی گئی کہ دوسری بار اگر آپ نے ال جی صاحب کو چٹھی لکھنے کی ہمت کری تو آپ کے ساتھ جو فیملی ملاقات ہوتی ہے ہر افتے وہ فیملی ملاقات بند کر دی جائے گی میں من میں سوچ رہا تھا انگریجوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آجاد بھارت کے اندر پچانویں سال کے بعد انگریجوں سے زیادہ کرور اور اتیچاری شاسک اس دیش کے اوپر آئے گا آپ نے سنا ہوگا بٹوکیشوردت اور بھگت سنگھ نے اسیمبلی میں ایک بم پھینکا تھا سنایں سب لوگوں نے تو دونوں کو جیل ہوئی دونوں کو ایک ہی جیل میں رکھا گیا بگل بگل والی کوٹری میں رکھا گیا یہ میں چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو بھگت سنگھ کی جو انہوں نے پرومیلا کو بٹوکیشوردت کی بہن کو لکھا کل رات بٹو کو کسی دوسری جیل میں بھیج دیا گیا ہے تب تک وہ ان کے ساتھ ہی تھا بھگت سنگھ کے یہ چٹھی سترہ جولائی انہی سو تیس کی ہے ان کی جدائی میرے لیے اسہائے ہو رہی ہے بھگت سنگھ لکھ رہے ہیں بٹوکیشوردت کی بہن کو کی بٹوکیشوردت کی جدائی میرے لیے اسینی ہو رہی ہے آج پہلا دن ہے جب میں اپنے کو پوری طرح ادوگن پا رہا ہوں اور میرے لیے ہر منٹ ایک بوجھ بن گیا ہے ایک مطر سے جدہ ہونا سچمچ سگے بھائی سے بھی زیادہ پریے تھے میرے کو بٹوکیشوردت تو دونوں ساتھ رہتے تھے پچانویں سال کے بعد منیس سودیہ اور کیجری وال ایک ہی کیس میں جیل جاتے ہیں منیس سودیہ کو لک جیل میں رکھتے ہیں میرے کو لک جیل میں رکھتے ہیں ساتھ ملنے کی اجاجت نہیں دی جاتے ہیں اجادی کی نڑائی جب ہوئی جوارلال نیرو جیل گئے مہاتمہ گاندھی جیل گئے بابا صاحب امبیڑکر جیل گئے چندر شکھر آزاد جیل گئے اشفا کلہ جیل گئے کتنے سوتنترتہ سینانی جیل گئے کئی کئی سالوں تک جیل گئے جب وہ جیل جاتے تھے ان سے ملاقات کے لیے ان کے ساتھ ہی ان سے ملنے جایا کرتے تھے ان کے گھر کے لوگ جاتے تھے ان کے رشتے دار ان سے ملنے جاتے تھے اور جب وہ ملنے کے لیے جاتے تھے وہ ان سے پولٹیکل باتیں کرتے تھے وہ ان سے باتیں کرتے تھے کہ کیسے انگریزوں کو اکھڑ کے پھیکنا ہے جب ملنے کے لیے جیل میں جاتے تھے جب میں جیل میں تھا ایک دن سندیب پاٹھک میرے سے ملنے کے لیے آیا میں بھی پولٹیکل آدمی ہوں وہ بھی پولٹیکل ہماری پارٹی کا سنگٹھن منتری ہے آ کے اس نے میرے سے پولٹیکل باتیں کری اور کیا کرتا رومنٹک باتیں تھوڑی کرتا تو پولٹیکل آدمی وہ پولٹیکل آدمی میں میں نے اس سے پوچھا دیش میں کیا چل رہا ہے اس نے دیش کی پولٹیکل حالت بتائی میں نے اس سے پوچھا پارٹی میں کیا چل رہا ہے اس نے سندی پاٹھک کو بلیک لسٹ کر دیا گیا اس کے بعد میرے سے ملنے نہیں دیا گیا بھگت سنگھ جب پھانسی پہ چڑے انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھارت ہوگا آج سے پچانوے سال کے بعد اس دیش کے اندر اتنی کرور اور اتیار چاری سرکار آئے گی کہ انگریجے کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی دوستو مجھے جیل کیوں بھیجا ہیں ان لوگوں نے ایسا نہیں کی کیجریوال نے کوئی برشتہ چار رشتہ کیار کیا وہ ان کو بھی پتا ہے میرے کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے جیل کیوں بھیجا میرے کو ان کا مقصد تھا عام آدمی پارٹی کو توڑنا ان کا مقصد تھا کیجریوال کے حوصلے کو توڑنا کیجریوال کی حمد کو توڑنا انہوں نے فارمولا بنا رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے ایم ایلے توڑ دو ایم ایلے خرید لو ای ڈی بھیج کے ڈرہ دو سی بی آئی بھیج کے ڈرہ دو پرجی کیس کر دو جیل میں ڈال دو پارٹی توڑ دو مہاراشتر میں کیسے انہوں نے دو دو راشتر پارٹیاں توڑ دی پارٹی توڑ دو سرکاریں گرا دو اور اپنی سرکار بنا لو ان کو یہ لگ رہا تھا کیجریوال کو جیل بھیج دیں گے تو دلی میں ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی دلی میں بی جی پی کی سرکار بنا لیں گے ان کو لگ رہا تھا پنجاب کی سرکار توڑ کے پنجاب میں ہم اپنی سرکار بنا لیں گے ان کے ایم ایلے توڑ لیں گے لیکن ہماری پارٹی نہیں ٹوٹی ہمارے ایم ایلے نہیں ٹوٹے ہمارے ایم ایلے تو چھوڑو کارے کرتا بھی نہیں ٹوٹے ان کی بڑی بڑی سازشوں کے خلاف بڑے بڑے شدینتروں کے خلاف کے وال عام آدمی پارٹی میں طاقت ہے جو آج ان کا سامنا کر رہی ہے ان کو لگا کیجری وال کے حوصلے توڑ دیں گے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جیل کے ان ڈیڑھ سو دو سو دن جو میں جیل میں رہا ان دنوں نے میرے حوصلے کو اور سو گناہ بڑھا دیا ہے کم کرنے کی بجائے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیجری وال جب جیل میں تھا اس نے استیفہ کیوں دیا کیوں نہیں دیا جیل میں سے سی ایم کے پد سے استیفہ کیوں نہیں دیا میں نے استیفہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں دیش کے جنتنتر کو بچانا چاہتا تھا انہیں جو اتنے فارمولے بنا رکھے ہیں ایم ملے توڑ دو پارٹیاں توڑ دو ایم ملے خرید لو ڈرا دو اب ایک فارمولا اور انہوں نے نیا بنایا ہے جہاں جہاں یہ چناوہاریں وہاں وہاں کے مکھ منتری پہ پھرجی کیس کر کے اس کو گرفتار کر لو اور اس کی سرکار گرا دو اگر میں استیفہ دے دیتا اگر میں حیمن سورین صاحب نے استیفہ دیا میں بھی استیفہ دے دیتا انہوں نے سیتہ رمیہ پہ بھی ابھی کیس کیا ہے سیتہ رمیہ صاحب کے اوپر انہوں نے پنارائی ویجن کے اوپر بھی کیس کر رکھے ہیں ممتہ دیدی کے اوپر کیس کر رکھے ہیں یہ ایک اپوزیشن کے مکھ منتری کو نہیں چھوڑتے ایک ایک کو پکڑ کے فرجی کیس کر کر کے ان کو جیل میں ڈال دیتے اور ایک ایک کی سرکار گرا دیتے میں جیل میں گیا ابھی دس دن پہلے سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے پوچھا سرکار سے کہ جیل کے اندر سے سرکار کیوں نہیں چل سکتی بڑا آپ لوگوں نے اکھو بار میں سپریم کورٹ نے پوچھا ایک اندر سرکار سے کہ جیل کے اندر سے سرکار کیوں نہیں چل سکتی تو جیل کے اندر سے سرکار سابت کر دیا میں اب میں دیش کے سارے نون بی جیبوں مکھی منتروں سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرنا چاہتا ہوں اب اگر پردھان منتری جی ہمت کریں آپ پہ فرجی کیس کر کے آپ کو جیل میں ڈالیں استیفہ مت دینا کسی حالت میں استیفہ مت دینا جیل سے سرکار چلانا ہم سب کو مل کے ایسا نہیں کہ ہم پد کے لالچی ہیں ایسا نہیں کہ مکھے منتری پد ہمارے لئے مہتوپون ہے اس لئے کیونکہ ہمارے لئے ہمارا سمفیدان جروری ہے ہمارا دیش جروری ہے جنتنتر جروری ہے جنتنتر کو بچانا جروری ہے اتنے بھاری بہومت سے جیتی ہوئی سرکار ایک بار ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ آئی ایک بار ستر میں سے باسٹ سٹ آئی اور آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دو کر کہو گے استیفہ دے میں سارے مکھے منتریوں سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ نیا فارمولا بھی ہے ہم آدمی پارٹی نے فیل کر دیا ہے جو انہوں نے نیا فارمولا بنایا آج ان کی ہر شڑینتر ہر سازش سے سامنا کرنے کی طاقت آم آدمی پارٹی میں ہے کیوں کیونکہ ہم اماندار ہیں ڈلی میں سرکاری سکول تھے گریبوں کے بچے سرکاری سکول میں پڑھنے جایا کرتے تھے سرکاری سکولوں کی حالت بہت خراب تھی گریبوں کے بچوں کا کوئی بھوشش نہیں تھا سولہ لاکھ بچے ڈلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے ٹوٹے پھوٹے ٹن کے سکول تھے ڈبے تھے کوئی پڑھائی نہیں ہوتی تھی گریبوں کے بچوں کا بھوشش خراب تھا ان گریبوں کے بچوں کو پچھلے دس سال کے اندر اٹھارہ لاکھ بچوں کو ہم نے سرکاری سکول اچھے بنا کے بھوشش دیا ہے ہم یہ کیسے کر پائے ہم یہ کر پائے کیونکہ ہم اماندار ہیں آج اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے پرائیویٹ میں لے جاؤ لاکھوں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی سیریس بیماری ہو چھوٹی سی بیماری ہو دس پندرہ آجار روپے کہیں نہیں گئے ان بڑے بڑے اسپتالوں میں لے جاؤ دلی کے اندر ہر سرکاری اسپتال کو شاندار بنایا نئینے سرکاری اسپتال کھولے گلی گلی میں محلہ کلینک کھولا لوگوں کی چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب کا علاج سب کی دوائیاں سب کے ٹیسٹ پورا علاج مفت کر دیا کیوں کیونکہ ہم اماندار ہیں آج دلی کی محلائیں جب بس میں سفر کرتی ہیں ان کی ٹکٹ نہیں لگتی باقی دیش کی سرکار یہ گھاٹے میں چل رہی ہیں دلی کی سرکار یہ سب سوویدہ دینے کے باوجود فائدے میں چل رہی ہیں کیوں کیونکہ ہم اماندار ہیں آج دلی کے اندر اتنی سوویدہ ہیں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے آج دلی میں پہلے آٹھ ہٹ گھنٹے کے پاور لگتے تھے ہم یہ کر پائے کیونکہ ہم اماندار ہیں آج دلی کے لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے کیسے کیونکہ ہم اماندار ہیں آج دلی میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے سٹریٹ لائٹس لگ رہی ہیں لوگوں کو تیر تھیاترہ کرائی جا رہی ہے اتنے کچھی کولونیوں کے اندر پچھلے پچھتر سال میں اتنی سڑکیں اور گلیاں نہیں بنی جتنی پچھلے دس سال کے اندر میں سڑکیں اور گلیاں بنا دی پچھتر سال کے اندر دلی میں اتنی پانی کی پائپ لائن نہیں ڈلی جتنے پچھلے دس سال کے اندر پانی کی پائپ لائن ڈال دی کہاں سے آیا پیسہ کیوں کیونکہ ہم اماندار ہیں یہ ہماری امانداری سے ڈرتے ہیں یہ ہماری امانداری سے ڈرتے ہیں یہ بجلی فری نہیں کر سکتے کیوں یہ بے ایمان ہے یہ سکول ٹھیک نہیں کر سکتے ان کی تیس تیس سال سے سرکاریں چل رہی ہیں کئی راجیوں کے اندر پچیس پچیس سال سے بندرہ بندرہ سال سے ان کی سرکاریں چل رہی ہیں یہ سکول ٹھیک نہیں کر سکتے اسپتال ٹھیک نہیں کر سکتے یہ فری علاج نہیں دے سکتے یہ بجلی فری نہیں کر سکتے یہ چوبیس گھنٹے بجلی نہیں کر سکتے بے ایمان آج انہوں نے ایڈی چھوڑ دی انکم ٹیکس چھوڑ دیا ڈلی پولیس چھوڑ دی اتنے کیس کر دیا ہمارے اوپر اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کے خلاف ان کا مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایماندار ہیں اس لئے یہ میرے کو بے ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ میرے کو بے ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں میرے اوپر کیچڑ پھیک رہے ہیں میرے اوپر لانچھن لگا رہے ہیں مجھے صبح شام گالیاں دیتے ہیں لیکن میرے لئے بی جے پہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے میرے لئے آپ لوگ ایمپورٹنٹ ہوں اگر دیش کی جنتہ دنلی کی جنتہ کو لگتا ہے کیجری وال بے ایمان ہے میں ایک منٹ کے لئے سی ایم کی کرسی پہ بھی نہیں بیٹھوں گا ایک منٹ کے لئے میں بیٹھنے کو تیار ہوں میں نے اپنے جیون میں کچھ نہیں کمائیا میرا بینک اکاونٹ کھالی ہے ہماری پارٹی کا بینک اکاونٹ کھالی ہے میں نے جندگی میں کچھ نہیں کمائیا اپنی عجت اور اپنی مانداری کے سوا میرے پاس کچھ نہیں آیا انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا دو ہجار میں نوکری چھوڑ کے سن دو ہجار سے دو ہجار دس تک دس سال میں نے دلی کی جھگیوں کے اندر بتائیں کچھ مہینے دلی کی جھگیوں میں جا کے رہا میں جھگی کے اندر نند نگری سندر نگری کی جھگیوں کے اندر میں نے گلی گلی میں خاک چھانی ہے کہ گریب آدمی رہتا کیسے اس کے گھر کا گجارہ کیسے چلتا ہے اگر پیسے کمانے ہو تو انکم ٹیکس کمیشنر کی نوکری بری نہیں تھی اور جب میں نے نوکری چھوڑی تھی تب کوئی پارٹی نہیں تھی کچھ نہیں تھی مکھے منطری کی گرسی چھوڑی تھی اپنے آپ چھوڑی تھی نہ پد کا لالچ ہے نہ دولت کا لالچ ہے کیول دیش کے لئے کچھ کرنے کا جنون ہے دیش کے لئے کچھ کرنے کے لئے آئے ہیں کوٹ نے ہمیں بیل دے دی ابھی بیل تک ہی دے سکتا تھا اب یہ کیس چلے گا میں نے وکیلوں سے پوچھا میں نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ جب تک یہ میں کوٹ سے بری ہو کے نہ جاؤں تب تک میں سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا انہوں نے کہا جی یہ دس سال چلے گا کیس کوئی کہہ رہا پندرہ سال چلے گا کیس کوئی کہہ رہا بیس سال چلے گا کیس تو کیس یا بھی لمبا چلے گا آج کوٹ جتنا کر سکتا تھا کوٹ نے ہمارے پکش میں نرنے لیا ہے ہمیں بیل دے دی انہوں نے ایسے قانون میں جس میں بیل ملنی ناممکن ہوتی ہے انہوں نے بیل دے دی آج میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں جنتہ کی عدالت میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لئے آیا ہوں کیا آپ کیجری وال کو اماندار مانتے ہو کی گناہگار مانتے ہو میں دلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا کیجری وال اماندار ہے کی گناہگار ہے دوستو دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتہ کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھر گھر میں جاؤں گا اور جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے کی کیجری وال اماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا موسیقی موسیقی